یہ ظلم بھی کیا کم ہے وفا کے بدلے غم ہے تو کرتے آپ میرے شادی میں راضی ہوں لیکن ایسے بندے سے شادی کی جائے گا جو میری اس کیس کو لڑنے میں میری مدد کرے جو مجھے روکے نہ کیونکہ میں بھائی کے قتل کا بدلہ لیے بنا چین سے نہیں بیٹھوں گی وہ آپ کو مزید نقصان پہ آشا سکتا ہے آپ کے لئے جان بھی آسکتا ہے بس آپ جلدی سے ہمیں جواب دے دیجئے گا تاکہ ناکس بک ہم نکا اور روکستی پلان کر دیں اگر عیشہ کی شادی ہی اس وقت سب سے بہتر حل ہے تو پھر کسی غیر سکھیوں میرے شاوید سکھیوں اسلام علیکم ویورز ڈراما سیریل ظلم کے نیکس ٹیپزورڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں عیشہ کی ماں عیشہ کا رشتہ جل سے جل کروانا چاہے گی اور عیشہ کو دیکھنے کے لئے لڑکے والے ان کے گھر آ جائیں گے اور عیشہ کو دیکھ لیں گے اور وہ ان کو پسند بھی آ جائے گی اور لڑکے والے جلد اس جلد اس کو بیا کر لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن اے موقع پر جب شاوید کی ماں شاوید کے لئے عیشہ کے رشتے کی بات کر لے گی تو عیشہ کی ماں بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور وہ اس رشتے کے لئے ہاں کر دے گی لیکن اس بات کی خبر اس جلال کو ہو جائے گی اور اس جلال تو کسی بھی صورت عیشہ کو اپنانا چاہتا ہے اس لئے وہ ایک دعا پھر اپنے بندے عیشہ کے گھر بیج دے گا اور وہ پسٹولے لے کر ان کی گھر میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو ڈرانے دمگانے کی کوشش کریں گے اور بولیں گے کہ اگر تم نے اس کا رشتہ کہیں اور پہ کیا تو وہ دن تم دونوں ماں بیٹی کی زندگی کا آخری دن ہوگا یہ پیغام جلال کی طرف سے تم لوگوں کے لئے ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہو جائے عیشہ کی شادی صرف اور صرف جلال سے ہوگی ورنہ کسی سے نہیں ہوگی بیوز آپ کو کیا لگتا ہے جب اس بات کی خبر شاویز کو ملے گی تو شاویز اجلال کے خلاف کوئی نہ کوئی جوابی کروائی کرے گا یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کامٹس میں ضرور کیجئے گا